مولانا روزانہ اعلان فرماتے ہیں کہ جس کے پاس وقت ہو جس کے پاس فرصت ہو گنجائش ہو انشاءاللہ نفع ہو رہا ہو بیٹھیں مجھے یہ اعلان بہت پسند ہے میں جنوب میں بھی یہ بات لوگوں سے دوراتا ہوں کہ ایسا ہی اعلان ہونا چاہیے بھی کسی کا مقال نہیں ہے اور جو چیزیں نفل کے درجے میں ہیں ان کو کبھی فرض کے درجے میں نہیں گانا چاہیے کسی کو کوئی مجبوری ہو امام صاحب جانت پر کہہ دیں بیٹھئے وہ ایک مناسب دریقہ ہے دو عدد ہیں مجلس کے وارد کرنا چاہتا ہوں اگر کسی کے پاس مجائش نہیں مجلس میں بیٹھنے کی تو یاد رکھنا اس کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کی وجہ سے کوئی دوسرا مجلس سے اٹھ جائے جو بیٹھنا چاہتا تھا اگر ایسا ہو گیا تو وہ قیامت کے دن لوگوں کو دین سے دور کرنے والوں میں شمار اٹھائے گا اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجلس میں آگے آ کر بیٹھیں سب سے پہلے بیٹھیں اور پھر بیج موٹ کر کے چل پڑیں ہاتھ میں پڑھا ہو گا پڑھے کے لوگ ہیں قرآن پارک میں اتنی ڈانٹ کسی کام کے چھوڑنے پر نہیں آئی روزہ کے چھوڑنے پر نہیں آئی زکاة چھوڑنے پر نہیں آئی حج چھوڑنے پر نہیں آئی نماز چھوڑنے پر نہیں آئی جتنا کہ میدانیں جن سے بھاگنے پر آئی ہیں جو یہاں سے پیٹھ پیٹھ کر بھاگے گا وہ اللہ کے غزب کے ساتھ واپس آئے گا وہ اللہ کے غزب سے بچ نہیں سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میدان سے پیچھے ہٹنے والا سب کو ترغیب دیتا ہوا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹو بھاگو اس لیے جو حضرات بیٹھ نہ سکیں ان کو ایسی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر پہلے سے کوئی غزب ہے ولی ناسی اور لوگوں کے رندے گزر مقبول ہوتا ہے ہونا چاہیے ان کو کنارے پر بیٹھنا چاہیے چکے سے چلے جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی یہ لگے کس کو پرزر کا اس لیے گئے ورنہ یہ قرآن اور حدیث کی بات سے اور اللہ کوئی اعراض نہیں کرتے ایک بات دوسرا آدھواز کرتا ہوں جو حضرات یہاں سے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے پہلے تو بیچ میں بیٹھ کر نہیں اٹھنا چاہیے اور اگر مجبوری کی وجہ سے کنارے پر بیٹھے ہیں اٹھ رہے ہیں واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر دروازے پر جا کر شور نہیں کرنا چاہیے جیسے ابھی بچے لوگ شور کر رہے ہیں چاہیے ان کو تو منع کر رہے ہیں بچے ہیں اور غیر مکلف ہیں لیکن اگر بڑے لوگ شور کریں گے تو اس آیت کا مزداد پریں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِقِ لَعَلَّا أُمْتُمْ تَغْلِقُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں نے کہا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنِ اس قرآن کو مر سنوں چاہے ہم تو نہیں سنیں گے تو جو دوسرے لوگ سن رہے ہیں وَالْغَوْفِقِ اور اس میں شور بچاؤ تاکہ کسی اور کو بھی نہ سنائی دے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس کا مستاد بن جائیں باد بانصیب بے عدم بے نصیب مجلس سے اٹھ جانا جرم نہیں یہ نفول کا کام ہے جس کو نہیں ہے نمجائش مجبوری ہے ہنارے پہ بیٹھے چھکی سے چلا جائے ایک تو قرآن کے بیٹ میں خرم نہ ڈالے اور دوسرے دوسروں کو ترغیب نہ دے ورنہ پھر ان لوگوں نہ جائے کہتے ہیں قادر لذین کفروں لا تسمعوا رہا دل قرآن الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل وعلي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضلنا ومن يضرنه فلا هادينا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبدوه ورسوله سلاللہ تعالیٰ علیه وعلا آلہ واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد ویاکا نستعین صدت اللہ مولانا العظيم برادران اسلام قرآن کے تعارف کے تعلق سے چند باتیں غیر مرتب اور پوٹی پوٹی جو مصری کھلی جا سکیں جو پروردگار میں کہلوائیں وہ میں نے ہاتھ پر پہنچائیں آج پہلے پارے کا تعارف ہی کرانا ہے میں نہ اس کو تفسیر کا نچوڑ کہہ سکتا ہوں نہ اس کو خلاصہ کہہ سکتا ہوں ہم کیا ہیں قرآن پارک کا خلاصہ کرنے والے بس ایک تعارف ہے کہ اس کے موٹے مضمین کیا ہیں کسی بھی دنیا کی کتاب کو ہم کھولتے ہیں اس کے شروع میں کتاب کا عنوان ہوتا ہے اللہ کی کتاب کا عنوان ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں کوئی دوسرا تعریف کا مستحق نہیں ہے اور یہ عارف کی اس دنیا میں کہا جانا ہے جہاں کسی کا نام عزا کسی کو لاب کہتے تھے بھول نامی بڑے بھت کو بھتوں کا باپ کہتے تھے اس کے بیچ میں کہا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نہ پتلوں کے لیے نہ تریاموں کے لیے نہ درختوں کے لیے نہ کسی انسان کے لیے نہ کسی جن کے لیے کسی کے لیے تعریف اللہ کے سوا ہو سکتی نہیں اور کیوں نہیں ہو سکتی رب العالمین اس لیے کہ سب کا پالنے والا وہی سب کا خالق وہی سب کا مالک وہی جس کی بھی تعریف کرو گے جب اس کا خند مفتہ اپنا وجود آرزی اور کسی کا دیا ہوا ہے تو پھر کوئی تعریف کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے تعریف تو اس کی ہے جس نے اس کو پیدا کیا جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ اس کی تعریف ٹبے لکھیں دنیا میں جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مانا گیا تو اکثر چیزوں کو مانا گیا جن کی حیبت کی وجہ سے انسان دھبرا گیا تو ان چیزوں کو باننے لگا کوئی سورج کی تبشے دھبرایا تو اس کو دیوتا مان گیا کوئی چاند کی چمک سے دھبرایا تو اس کو خدا باننے لگا کوئی صداروں کی چمک دھمک کے آگے اس کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں تو اس نے سوچا یہ خدا ہیں فرمائنا تمام تعریف اللہ کی رب العالمین اس لئے کہ سارے جہانوں کا رب وہ ہے تو تعریف کے لائے کوئی دوسرا ہو کیسے سکتا ہے اور چونکہ ہمارا وقت کم اور کام زیادہ اور میں آپ سے عرض کرتا خاربی میں تعریف کے لئے بہت سارے الفاظ ہیں مگر الحمدو وہ لفظ ہے جو اللہ کے سوال کسی دوسرے کی تعریف کے لئے اپنی ڈیشنری میں کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا کمان کو ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا الحمدو کون سی زمان کون سا لفظ لائیں گے کہ جس میں ہم والا ستلاش کریں جو اللہ کی سوا کسی غیر کے لئے کمی بولا ہی نہ جا سکے اور الحمد کس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی کمال کے اوپر اس کی تعریف کی جائے اور ذاتی کمال اللہ کی سوا کسی دوسرے کا ہے ہی نہیں پھر کسی کی تعریف کیسے کر سکیں اور اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں فرمایت تین باتیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالکین امیتین ایک تو جہانو کا پروردگار وہ ہے دوسرے رحمن وہ ہے بے پناہ رہن کرنے والا ماننے والوں پر بھی رہن کرتا ہے اور جو نہ مانے ہوں کیوں تو بھی دنیا میں رہن کرتا ہے آج میں پڑا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے امام بنا رہا ہے اور علمہ من ذریتی اسی پارے میں ہے جس کا ہم تعریف کر رہے ہیں پہلے پارے میں فرمایت جو تیری راہ پر چلے گا اس کو تو یہ ہدا ملے گا لیکن جو تیری راہ سے بھٹک جائے تو علم باپ کا بیٹے کو ازبر نہ ہو مالک میراث پدر کیوں کر ہو پھر وہ تیری میراث کا وارث نہیں بن سکتا اور اکمیہ کی میراث تو ان کا یہی علم نبوت ہے پھر تیرا کوئی وارث نہیں بن سکے گا تو دھرا گئے اب لگے دعا کرنے تو چونکہ پیچھے ڈر گئے ہیں کہ اپروردگار نے فرمایا کہ جو نافرمان ہے اس کو میں یہ عوضہ نہیں دوں گا تو دعا کرنے لگے مکہ کے رہے والوں کو رضی عطا فرما مگر ان کو دینا جو تجھے مانتے ہوں آخرت کے دن کو مانتے ہوں فرمایا کافروں کو بھی دے رہے دے جو نافرمان ہے تھوڑی سی دنیا اگر اس کی قیمت اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ کے نزدیک مچھل کے پر کے برابر ہوتی ایک لنگڑے مچھل کے پر کے برابر ہوتی تو فرمایا کسی نافرمان کو گھونٹ بر کبھی پانی نہ ملتا یہ دنیا اس لیے دے رہا ہو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو بے قیمت نافرمانوں کو کھانے دو یہ دنیا پھر کھینچ لاؤں گا جہنم کی عذاب کی طرف وہیں فیصلہ ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ بیوکوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ فران آدمی اتنا نمازی اتنا متقی اتنا پریزدار لیکن نان شمینہ کا مہداج اس کو دو روٹی نہیں نصیب ہوتی ہیں اور فران آدمی اتنا خدا کا گدار اور خدا کا باغی لیکن مال کی ریل پیل لگی ہوئی ہے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے مال آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے فرمایا میں نافرمانوں کو تھوڑا سا جھکا دیتا ہوں باز آ جاؤ اگر باز آ جائیں تو سبحان اللہ اور اگر باز نہ آئیں تو ہمارے ذہن کے مطالب ان کو صفح ہستی سے مٹھانا چاہیے فرمانانا ففتحنا لیہم مواب کلی شہی پھر تو میں ہر چیز کا دروازہ کھول دیتا ہوں میں کہتا ہوں پیٹ بھر کے کھالو اس لیے کہ تمہارے لیے یہی دنیا ہے ادھر تو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں اور رحمن بے پناہ مہربان ہے اور رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے مگر آخرت میں ایمان بالوں پر رحم کرے گا چونکہ آدھا یوم الفصل وہ فیصلے کا دن ہے اس دن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا اللہ حاکم نہیں ہے جہاں وہ عزیز ہے غفار ہے سبتار ہے قحبار ہے وہاں علیہ صلی اللہ بی احکم الحاکمین وہ حاکم بھی تو ہے اس نے فیصلہ بھی تو کرنا ہے تو ظالم اور مظلوم دونوں ہی کٹھے ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مقام پر فرمایا عجیب ان کی سوچ ہے کہتے ہیں کہ فرما برداری کرو تب بھی ہم ہی ہیں اللہ کے پیارے نہ فرمانی کرو تب بھی ہم ہی ہیں اللہ کے پیارے کیا ان کے پاس کتاب ہے یا انہوں نے خدا سے کوئی اگریمنٹ دے لیا ہے ان کا خدا کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے وہاں تو فیصلہ کرنا ہے اور سب سے پڑی بار آخری صفت مالکی امید دین دنیا میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے مالکی امید دین قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے اور ترقیب آپ سمجھیں یہاں تر جب پہنچے نا تو سب یہ غائر کے سینوں سے بیان کیا گیا شاید نہیں سمجھیں تھاڑ پرسن کے طور پر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے وہ جو رحمان ہے وہ جو رحیم ہے وہ جو مالکی امید دین ہے اور جب یہاں پہنچتا ہے بندہ اے مومن تو کیا کہتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں جیسے کہ دیکھ رہا ہے تیری عبادت کرتا ہوں اسی کو تو اللہ کے حمین نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم دیکھ رہے ہو اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں کیوں؟ جب دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھتا ہے تو یہاں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے کہ رحمان بھی وہ رحیم بھی وہ رب العالمین بھی وہ مالکی امید دین بھی وہ تو پیچھے بچا ہی کیا؟ پھر تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا انتا بس تو ہی تو تو ہی تو تو پھر ایہا کا نابد میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مانتا ہوں نہ ماننے کسی کے در پہ جاؤں گا اور نہ زجمین نیاز کسی کے آگے جھکاؤں گا لیکن اے مولا یہ اتنا بڑا مرتبہ کہ تیری ہی عبادت کروں اور تجھ ہی سے مانتا ہوں یہ تو کوئی آسان نہیں ہے یہ میں تجھ ہی سے مانتا ہوں احتنصرات المستقیم اہلا یہی تو سیدھا راستہ ہے کونسا سیدھا راستہ کہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مانگیں اور قرآن کی سب سے اچھی تفسیر کونسی ہے جو قرآن خود کرے اِنَّ اللَّهُ عَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمِ اور قرآن خود تعریف کر رہا ہے کس کو کہتے ہیں سرات مستقیم اِنَّ اللَّهُ عَبِّي وَرَبِّكُمْ بے شک اللہی تمہارا ربی میرا ربی عیسی علیہ السلام کی ذوان میں فَاعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو ہَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمِ یہی تو سیدھا راستہ ہے اسی کا نام سرات مُسْتَقِيم ہے کس کو کہتے ہیں سرات مُسْتَقِيم وَحَدَيْنَاهُ وَاجْتَبَيْنَاهُ وَحَدَيْنَاهُ الٰى سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے فرمایا فرمایا ہم نے ان کو سرات مُسْتَقِيم عطا فرمایا اور آنگے پھر یہی تعریف فرمائی کہ سرات مُسْتَقِيم اسی راستے کا نام ہے جس میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ ہی سے مانگا جائے خود فرمایا یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْتَقِيمِ عَلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ آپ سیدھے راستے پر ہیں اے اللہ اسی درستہ میں تجھ سے مانتا ہوں پر عطا اللہ ابن عباس نے فرمایا یہ مانتا ہے ورنہ عبادت تو کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے آپ سیدھے مستقیم کیلئے دعا جو کر رہا ہے پر میں یہ دعا کر رہا ہے اللہ مذبتنی علیہ اے اللہ مجھے اسی پر جمع دے نکل جائے دم تیرے قدموں میں یہی دل کی حسرت یہی عرضو ہے یہ مانتا ہوں تجھ سے اہدین السراط المستقیم تو مجھے سیدھا راستہ دکھا کونسا ایسی کا راستہ خود تعریف کرتا ہے سراط الذین انعامتا لئے ان ان کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا من النبیین والصدیقین والشہدائی والصحابحین وہ جو راستہ بتا کر چلے گے وہ راستہ مجھے دکھا غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غزب نازل ہوا ان کا راستہ بھی نہیں وَلَا بَحَادْ لِلْ اور جو چلتے چلتے راستے سے پھسل گئے ان کا راستہ بھی نہیں پوچھا مفسرین سے کہ کیا کسی خاص طبقے کی طرف اشارہ ہے غیر المغضوب میں اور وَلَا بَحَادْ لِلْ مِن میں کہ جو محض یوں ہی کہا گیا ہے کہ جن پر غزب نازل ہوا ان کا بھی نہیں اور جو بھٹک گئے ان کا بھی نہیں کہا نا بطور خاص دو طبقوں کی طرف اشارہ ہیں یہودی جان بھوٹ کر کے قرآن کہتا ہے يُحَرِّفُونَ الْكَرِيمَ عَمَّوَادْعِهِ وَلَا مَقَامْ فُرْمَا مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوهُ یہودی وہ تھے جنہوں نے جان بھوٹ کر کے اپنی کتاب میں تحریف کی مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوهُ اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کی اور کیا گیا يَبْتُلُونَ النَّبِيِّينَ مِرَئِرِ الْحَقِّ انہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا اس لئے مغضوب اللہ کا ان پر غزب نازل ہوا اللہ فرماتا فَبَعُو بِوَدَ بِنَعَلَى عَوَدَبُ پھر ان کے اوپر غزم کے اوپر غزم نازل ہوا اے اللہ ہم تجھ سے مانتے ہیں یہودیوں کی راستے بھی ہمیں دور رکھنا اور کیا مانتے ہیں وَرَضَّالِمِ اے اللہ جو چلتے چلتے سیدھا چلنا چاہتے تھے مگر عدل کی کمزوری سے فسل گئے ان کے راستے سے بھی ہمیں بچانا وہ کون لوگ ہیں قرآن سے پوچھیں وَرَبَانِيَدِنِ اَبْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَا عَلِهِمْ اِلَّا اَمْتِغَارِ دُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَيَتِهَا قرآن کہتا ہے یہ عیسائیوں کا طلقہ تھا جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا لیکن اس میں مبالغہ کرنے لگ گئے غلو کرنے لگ گئے اور حدود کو قرآز کر گئے اور ایک نئی بدد نکالی اِبْتَدَعُوهَا وہ بدد انہوں نے نکالی تھی کہ جنگلوں میں رہیں گے پہاڑوں میں رہیں گے غاروں میں رہیں گے اگر شہروں میں آئیں گے تو پھر ہم سے گلتیاں ہو جائیں گی پھر گناہ ہو جائیں گے وَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَایَتِهَا تو وہ اس کی رعایت نہ کر سکے جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی وَلَا دَعَدِنِ وہ بھی راستے سے بھٹک جائے اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا سورہ فاتحہ ختم ہوئی سورہ بطا شروع ہوئی قرآن پارک کی سب سے لبی سورت اور عجیب تردیب ہے قرآن کی اللہ اکبر سب سے پہلے اس پوری سورت کے اندر کیا آئے گا اس کا نجوڑ پیش کر دیا پہلے رکو کے اندر اور آخری رکو کے اندر آمن الرسول مِنَا مِزِرِ الْحِ وہاں سے دیکھا آخر تک پھر دوبارہ خلاصہ بیان کیا کہ اس سورت کے اندر بیان کیا کیا گیا ہے بیچ میں اور اس کے بیچ میں یہ لنبا مضمون ہے لیکن اس سارے مضمون کو دو حصوں میں بانٹا گیا ایک سو چھتر آیت تک لَيْسَلْ بِرْغَانْ تُوَلُّوْ جُوْحَكُ اُنْقِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وہاں تک یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں کو ماننا کیا ہے وہاں تک یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں کی فکر کیسی ہونے چاہیے ایمان والوں کی سوچ کیسی ہونے چاہیے اور لَيْسَلْ بِرْغَانْ تُوَلُّوْ جُوْحَكُنْ قِبَلَ الْمَخْشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ دوسرے بارے میں وہاں سے لے کر سورت کے ختم تک بتایا گیا کہ ایمان والوں کو کرنا کیا ہے اور آپ شاک کر زبان میں ڈاکٹروں کی زبان میں تھیوری کا امتحان پاس کیا گیا اس کے بعد پریکٹیکل دیکھان گیا لَيْسَلْ بِرْغَانْ تُوَلُّوْ جُوْحَكُنْ وہاں تک کہ تھیوری ہے اور اس کے آگے لاش تک لے کر وہ پریکٹیکل ہے فرنا اگر تم نے مانا ہے تو آپ ان ان کاموں کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ جس سے پتا چلے کہ تم ماننے والے ہو مگر پہلے رکعوں کے اندر نشوڑ پیش کی آنے والا کیا ہے عَلِفْ لَا أَمِّمْ ذَعْلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي مُدَلِّ الْمُتَقِيمِ عَلِفْ لَا أَمِّيمِ روف مقتعات ہیں اگر اس میں ہم گزگے نکلنا مشکل ہو جائے گا بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں شارٹ کٹ بتا ہوں گا سورتوں کے شروع میں یہ کچھ شارٹ کٹ قسم کے حروف آتے ہیں ان کو روف مقتعات کہتے ہیں اور مفصلین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادی اللہ اپنی مراد کو بہتر جانتا ہے گویا یہ راز ہے رب العالمین میں اور رحمت اللہ العالمین میں یہ امت کو نہیں بتایا گیا خاص کر کے لیکن منع بھی نہیں کیا گیا اس پر غور کرنے سے تو امت نے غور کرنا شروع کیا غور کرنا شروع کیا تو ہر ایک نے کوئی نتیجہ نکالا بعض حضرات نے ایک نتیجہ نکالا میں اس کی طرف آپ کو اشارہ دلاتا ہوں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یا چونکہ قرآن ناظر ہوا عرقوں کی زبان کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق ان کی شائل کے مطابق ان کی نصر کے مطابق ان کا جو انداز تھا ان کے جو سٹائل تھے انہی کو قرآن پاک نے استعمال کیا لیکن اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا اس کا رخ ذرا سیدھا کیا اس کا قلعہ بھرٹ ہی کیا تو ان کی شائلی میں یہ انداز تھا کہ شائل اپنے کلام کے شروع میں کچھ ایسے الفاظ لے آتا تھا کہ جس سے مخاطب پریشان ہو جائے کہ یہ کہنا کیا چاہتا تھا اور بیچ کے لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکیں یا تو قاتب سمجھے یا مکتوب الہی سمجھے یا مرسل سمجھے یا مرسل الہی سمجھے بیچ کا کوئی آدمی سمجھ نہ سکے اور تھوڑی دل کے لئے پریشان ہو جائے پھر یہ انداز عربی میں نہیں بلکہ عربی کے علاوہ اردو شائری میں اور ہمارے لعبائی شائری میں اور پرچن کے اندر ہے شیخ صاحب نے نہیں کہا یا تشائران بسی آرگست گفتند شیر ہائے پر نمک کسنگو یا سینو عینو داگو یا قرآن زورت لوگ فارسی پڑے ہوئے ہوں گے سنیتے ہوں گے لیکن سین آئین داگیا کیا کہنا چاہتا تھوڑا راز میں رکھتا ہے جس صورت کے شروع میں حروف مقتعات ہوتے ہیں بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے معنی کیا ان سے اشارے کیا وہ بات الگ ہیں لیکن ایک موٹا اشارہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورت کے اندر کچھ راز بیان کیے جاتے ہیں جن کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ان عراضوں کو جب تک اللہ نہ بتائے تو بندے سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اور یہ میں نے ترجمہ کیا ورنہ عرمی انداز کے مطابق کتاب تو بس یہی ہے اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ کتابڑیاں ہیں ان کو کتاب مت کہو وہ بندے چکی ہیں وہ اپنے محور سے ہٹ چکی ہیں وہ اصل جادہ کے اوپر قائم نہیں رہی ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْوَفِي یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں حُدَلِّ الْمُتَّقِين کام کیا ہے اس کا سجیکٹ کیا ہے حُدَلِّ الْمُتَّقِين حُدَن رہنمائی کرنے کے لئے آئی راستہ دکھانے کے لئے آئی لیکن کن کو راستہ دکھائی گی الْمُتَّقِين جو راستہ دیکھنا چاہتے ہیں الْمُتَّقِين جو پہیزگار ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں اس کی تاریخ قرآن پاک نے مختلف مقامات اور مختلف انداز سے کی کہیں ظاہری ان کی صفتے میں آگئی اندھون کی صفتے لوگوں کو نظر نہیں آتی فرمائے ظاہری صفتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تم ان کو رات کو بستر پر سوتا ہوا نہیں دیکھتے ان کے پہلو بستر سے جدہ رہتے ہیں یبی تو نرے وقت بھی ان سجدن و قیامہ یا اپنے رب کے لئے رات گزارتے ہیں جارت کر کے سجدن و قیامہ کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں یا خونان الناس قازمین الغیز یہ لوگوں کو مارک کرنے والے ہوتے ہیں یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں یہ زمین کے اوپر آجزی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں یہاں شروع میں بتایا کہ ان کی چھے صفتیں ہوتی ہیں یہ چھے باتیں ہو گئیں برمایہ صاحب سے پہلے وہ اندیکھی باتیں جو قرآن میان کرتا ہے ان کو یہ مانتے ہیں جنت کو نہیں دیکھا جہنم کو نہیں دیکھا اللہ کی کرسی کو نہیں دیکھا عرش کو نہیں دیکھا اللہ کی عدارت کو نہیں دیکھا غیب کو مانتے ہیں اور جن تمام غیبات کی خبر قرآن نے دیوں سب کو مانتے ہیں مگر خالی مانتے نہیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کو مانتے ہیں کیسے کرتے ہیں ایک تو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَجُوَ اللَّهَ نے ان کو روزی دی اس میں سے خرج کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوں ان کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُنفِقِنُونَ اور یہ یقین تو صرف آخرت پر رکھتے ہیں اس آخری صفت کو زور دے کر بیان کرنا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُنفِقِنُونَ اور یقین تو صرف آخرت پر رکھتے ہیں دنیا کی کسی بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں سب کو بے سوال سمجھتے ہیں جو کچھ بھی کرتے کرتے آخرت کے لئے ہیں جس ہدایت کو دینے کے لئے قرآن آیا تھا جن کے پاس یہ چھے صفتیں ہیں یہ ہدایت کے اوپر ہیں لیکن یہ اپنا کبال نہ سمجھیں اپنے رب کے فضل سے یہ ہدایت پر ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ مُفْلِحُونَ اور یہی قابیات ہیں ایک دوسرا طبقہ ہے ان کے مقابلے میں جنہ ماننے کی قسم کھا بیٹھا ہے ان کے لئے کہا اِنَّا لَذِينَكْا فَارُمْ اور پھر ان کے لئے نزلت پیان کیا خَطَبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَبْعِهِمْ اور ایک تیسرا طبقہ جو ان کے بیچ میں ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا ایک تیسرا طبقہ جو ان کے بیچ میں وہ کونسا طبقہ فرمایا فراٹی لَا اِلَحَا اُلَا وَلَا اِلَحَا اُلَا مُذَرْزَبِينَ بَيْنَ ظَالِق نہ ادھر نہ ادھر دونوں کے بیچ میں ہوا ادھر کو دیکھیں ادھر کو ہو گئے ادھر کو دیکھیں ادھر کو ہو گئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ کچھ لوگیں جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ کو مان گئے ہم ایمان لے آئے وَمَا مُمِنِينَ یہ ایمان والے نہیں ہیں ان کے دل دو ان کی زبانیں دو تمہارے ساتھ ایک زبان دوسروں کے ساتھ ایک زبان تمہارے ساتھ تمہارے دو کسی اور کے پاس پہنٹے ہیں اس کے دو اور ان کو کہتے ہیں ہم تو صرف بے وقوع منانے کے لیے ہیں یہ فراٹی طبقہ چونکہ بڑا خطرناک طبقہ تھا اس لئے ایک رکوع کے اندر پورے ان کو تعریف کرایا گیا اور اس کے بعد پر سارے انسانوں کو مخاطب کیا میں آج ہی کہہ رہا تھا ہم نے ساتھیوں سے کہ ہم نے کچھ چیزیں اندیکھے ہی سیکھ لی ہیں اور سوچے سمجھے گلیل ہم کے اوقر ہم دو رکڑے ہیں وہ کیا ہمارے لیڈر اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں فراہ صاحب جناب فراہ صاحب اب علماء کرام بھی کرنے لگے فراہ صاحب اور فراہ صاحب بھئی ہمارے ہاتھوں نہ یہ صاحب نہ وہ صاحب حضور نے کیا فرمایا لَا فَضْرَ لِلْعَرَبِ عَلَى اللَّا جَمْ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں وَلَبَسْ وَدَلَى اللَّا احْمَرَ کارے کو گولے پر کوئی فضیلت نہیں قُلْ لُكُمْ بَنُوا آدم تم سب آدم کی اولاد ہوں وَآدم مِنَ الْمَاءِ وَقْتِينَ آدم تو مٹی اور پانی سے پیدا ہوا تھا پھر تم میں سے فراہ صاحب فراہ صاحب یہ چھوٹا یہ بڑا یہ کہاں سے پیدا ہوا قرآن کے مخاطب کرنے کا انداز کیا ہے وہی جس کی تجمعنی میرے آقا حضرتِ رحمتِ عَلَى صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا ایوہا الناس ایوہا الناس ایوہا المسلمون ایوہا المؤمنون اور یہ دوسرا لفظ کا مستبار فرمایا پہلے والا زیادہ یا ایوہا الناس وعبدو ربکم اللذی خلقکم یہ تین طبقوں کا تعارف کرا کے فرمایا سارے دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا اے سارے دنیا کے انسانوں تمہیں کسی دھرم کی دعوت نہیں دی جاری کسی مذہب کی دعوت نہیں دی جاری کوئی نئی تحریک کی دعوت نہیں دی جاری تمہیں وہ بات کہی جاری ہے تو تمہارے ضمیر کی بات ہیں یا ایوہا الناس وعبدو ربکم اے سارے دنیا کے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو نام بھی نہیں لیا کوئی کہتا کہ نہیں میں تو فرانگو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا فرمایا اوہبودو ربکم جو تیرا پیدا کرنے والا جو تیرا خالق ہے جو تیرا مالک ہے جو تیرا پرش کرنے والا ہے جو تیرا نظام چلانے والا ہے جو تجھے روزی روٹی دینے والا ہے اُو بُدُو رَبَّكُم اس کو مان جو تیرا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا جس نے تمہارے ماں باق کو پیدا کیا جس کی یہ صفات ہیں یہ صفات ہیں اس کے بعد چیلنج کیا گیا کہ اگر اس قرآن کو تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس کے جیسے کوئی صورت بنا کر کے لاؤ وہ میں نے آپ کو کام بتا دیا پھر انسانوں کو ان کی تاریخ یاد کروائی گئی تم اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن ارے انسان تجھے ہوا کیا تم تو مسجودِ بلائق تھا تجھے تو میں نے پوری کائنات میں اپنا خلیفہ بنایا تھا یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتہ ہونے کے باوجود تیرا خلیفہ بننے کے لائق نہیں پروردگار میں فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تم نہیں میرے خلیفہ بن سکتے میرا خلیفہ یہی مخلوق بن سکتی ہے حضرت انسان جس کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو جمع کیا اور ان کا مقابلہ کروایا آدم علیہ السلام جیت گئے اور میں نے کہا کہ آدم کے سامنے جھپ جاؤ اور ان کی خلافت کو تسلیم کرو جب تم مسجودِ بلائق ہو تمہارے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے جھپ کر کے تمہاری خلافت کو تسلیم کیا پھر تمہاری اپنوں پر کہاں سے پتھر پڑ گئے کہ تم اپنی خدمت میں لگی ہوئی مخلوق چاند کے آگے سورج کے آگے پتھر کے آگے دریام کے آگے پہاڑوں کے آگے اور اپنی جیسی مخلوق کے آگے جھپیا کیا ہوں گیا تجھے یہ سبق یاد کرائے ہیں انسان کو ایک پورا رکو اس کے لئے اور اس کے بعد ایک لمبا بیان شروع ہوا میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے لیکن اس کی تلخیص کرونا چونکہ لمبا یہی بیان چلا جا رہا ہے یہ سارے انسانوں کو مخاطب کرنے کے بعد ایک قوم کو بطور خاص مخاطب کیا اور وہ قوم تھی ایسی کہ اس کو مخاطب کیا جاتا وہ قوم ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ان کو مخاطب کیا قرآن کریم نے اور عجیم انداز سے مخاطب کیا فرمایا جتنے احسانات میں نے تم پر کیے اتنی کسی قوم پر نہیں کیے اور وہ احسانات جو دوسری کسی قوم پر نہیں کیے تم پر کیے اس کی کیا تشریح ہیں مختلف انداز سے لوگوں نے تشریح کی لیکن سب سے بہتر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس قوم کے اندر اسی ہے قوم کے اندر اللہ نے اتنے انبیاء اکرام بھیجے اتنی کسی قوم کے اندر نہیں بھیجے ساڑھے چار ہزار انبیاء اکرام کا نام تاریخ باروں نے بیان کیا اور اگر ساڑھے چار ہزار تاریخی روایت ہیں جن کا قرآن نے بیان نام لیا وہ بھی کیا کم ہیں اسی قوم کے اندر آئے بنو اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاد کی اولاد میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لائے ان کو مخاطب کیا کہ کوئی اور اگر نہ مانے تو نہ مانے بات بنتی ہے کہ ان پڑھیں تم تو پڑھے لکھے ہو تمہیں تو معلوم ہے اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرا اور تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اس کو یاد کرو وہ کیا معاہدہ تھا وہ میں نے زہر کی مختبوں میں آپ سے حرف کیا تھا کہ اللہ نے ہر ایک نبی سے وعدہ دیا تھا کہ جانے سے پہلے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے کا وعدہ اپنی قوم سے لے کر کے جانا چار ہزار نبیوں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ آخری پیمبر آئیں گے تو ان پر ایمان لانا اوفو میادیکن موفی بیادیکن کرو میرے وعدے کو پورا اور اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا اور میرا وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ میں تمہیں ویسی ہی سب بھن دی آتا فرماؤں گا جیسی آج تک رہی ہے تمہیں ویسی ہی فضیلت دوں گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے جیسی فضیلت تم کو پہلے رہی تھی اور ہم نے کہا کہ ہم مان لیں اس کے باوجود کے لئے ہمارے خاندان کا بندہ نہیں پھر تو ہماری ناک کٹ جائے گی ہم نیچے لگ جائیں گے اور کبھی تاریخ میں ہمارا سر بلد نہیں ہو سکے گا ہمارے چچیرے بھائی بنو اسماعیل ہمیشہ کے لئے سرداری کے مستحق ہو جائیں گے ہم کے ماتحب ہو جائیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن نے پھر دوبارہ مخاطر کیا اگر نہیں مانتے تو سنو پھر درو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں بلیوں کی اولاد ہیں پیمبروں کی اولاد ہیں ساری دنیا بھی اگر جہنم میں چلی جائے ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے آپ کو ایران کی اور یہ قرآن نے بھیال کیا اسی بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں تو آر ٹیچ بھی نہیں کر سکتی جہنم کی اگر کبھی لگ بھی گئی تو تھوڑی دیر کے لیے اور وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجہ کی تھی اس وجہ سے شاید آج ہم کو ٹیچ کر دے ورنہ آگ تو ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی کیا عجید ذہن بنا تھا نہیں مانا انہوں نے قرآن نے آخر موتے پر دھمکی دی پھر ان کو سمجھایا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جنت میں تو کوئی داخل ہوئی نہیں سکتا سوائے یہودیوں کے اور سوائے حسانیوں کے قرآن نے کہا سبحان اللہ ارے کوئی دلیل کو پیش کرو ایسی جنت پہ تم چلے جاوے تمہارے باپ دادا کی کھاگیر ہیں کوئی دلیل پیش کرو اگر دلیل تمہارے پاس ہے تو ہم بھی مانیں گے اس کو مگر تمہارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے وقت کی تنگیل ورنہ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کے مذہبی کتابوں کے بندار لگاؤ اور قرآن پاک کو ایک طرف رکھو سب کتابیں یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اپنے دھرم کو مانوں اور دوسرے کے دھرم کی بات اگر اچھی بھی لگے مت مانوں تنہا ایک قرآن ایسا ہے جو کہتا ہے اللہ اس کتاب کے سوا کوئی دوسری کتاب وہ اہدا منہما جو اس سے زیادہ اچھی ہو اگر کوئی ایسی کتاب ہوں گی تو اب تربیر ہوں ہم بھی اس کے پیچھے چلیں گے مگر نہ کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی کتاب تم لاسکتے ہو ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں اگر تم سچے ہو اور آخر میں یہ مضمون کے حقل کے بات بند کا دی یہودیوں کی اور عسائیوں کی فرما اللہ ہمارے 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 ہ آپ پیش کرنے میں سب سے پہلے ایمان والوں کو سامنے رکھا اور کس لیے رکھا یہ بات بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تمہیں جو یہودیوں کے واقعات بیان کیے گئے اکتاریس واقعات ہیں جو عیسائیوں کے واقعات بیان کیے ان کی گمراہی ہونے کے اسباق بیان کیے کیا تم یہ سمجھے کہ قرآن ان کی برائی بیان کر رہا تھا کار نہیں قرآن تو ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا ایک اور دوسرے نمبر پر عرب کی دنیا میں چوکے ان کی دھوم مچی ہوئی تھی اس دھوم سے ذرا قرآن جرد اٹھانا چاہتا تھا کہ یہ کہنے کے لیے تو پڑھے رکھے ہیں مگر اصل جہارت کے پجاری یہی ہے اور اصل تم کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ ان ان راستوں سے گمراہی آتی ہے کہیں تم ان راستوں پر چل کر کہ گمراہ نہیں ہو جانا ہمارے ہم کوئی تقسیم نہیں ہے اگر تم خالی لسٹ میں نام لکھوا دو من مسلمان تو سن بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں جو یہودی کہیں جو عیسائی کہیں جو بدیوسی کہیں جو مشرک کہیں ان میں سے جو بھی کوئی ایمان لائے گا اور جو ایمان نہ لائے اور کہے کہ پدرمہ سلطان کود میرا باپ اتنا بڑا پیر میرا باپ اتنا بڑا نبی میرا باپ اتنا بڑا پیمبر فرمایا تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُنْ اس پارے کی آخری آیت ہے اور اس آیت کو دو مرتبت ہو رہا ہے ہم ہی کو سنانے کے لیے تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُنْ فرمایا وہ تمہارے بزرگوں کی ایک جماعت تھی تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُنْ اور تم کو وہ ملے گا جو تم کما ہوگے ان کی کمائی پر تم نہیں پسکتے ہو ان نیکیاں کی اس کی وجہ سے تم گناہ کرنے کے باوجود شرک کرنے کے باوجود کمر کرنے کے باوجود آخری پیمبر کا انکار کرنے کے باوجود تم جنت میں چلے جاؤ تو پھر تو یہ دنیا دیل نگری ہو جائے گی یہاں کوئی انسان بھی نہیں ہونا فِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے اور ان سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کرتے تھے تمہیں اپنے انکار ملک کا حساب دینا ہے تم بتاؤ تم نے اپنے لئے کیا جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب سمجھنے کے تُفید اُمَّائِ وَآخرُ تَعَوَنَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ